اگر ایک آدمی کا وائی فائی ہے اور اب اس کو لاغ لگانا نہیں آتا یا اس سے کسی وجہ سے لاغ لگانا رہ گیا اب وہ ہیک کا مسئلہ نہیں ہے وہ ہمیں اوپن ملنا ہے بالکل لیکن اس نے اس لیے اوپن نہیں کیا ہوا کہ دوسرے اس کو یوز کریں اب جب دس آدمی اسی نیٹ کے اوپر آئیں گے تو اس کی تو سپیڈ گئی کیونکہ دس آدمی ایک ہی نیٹ کو جب یوز کر رہے ہیں تو اب اس کی سپیڈ جو ہے وہ تو اسے دس گلہ نیچے آ جائے گی تو لہذا یہ اس کا ضرر ہے اس کا نقصان ہے اس کی اجازت نہیں اور جب اس نے لوگ کیا ہوا ہے بقاعدہ کوئی پاسورڈ اس نے لگایا ہوا اب اس کو ہیک کرنا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب تو اس کی طرف سے بلکل تصریح موجود ہے کہ دوسرے کو اجازت نہیں ہے لہذا اس کو بھی استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے دونوں صورتیں ہی ناجائز کی ہیں صرف وہ وائی فائی ہم استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز استعمال کر سکتے ہیں جس میں اس کی طرف سے اجازت موجود ہے جیسے بعض ایریاز کے اندر یا کسی ہوتل کے اندر انہوں نے وائی فائی کی سہولت دی ہوئی ہے کہ وہاں پر جائے وہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو ہوتل کے نام سے وہ مل جاتا ہے اور اس میں پتہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ فیسلیٹی دی جاتی ہے تو وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں ورنہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح جو دوسرے سوفوئر یا اور چیزیں ہیں تو وہ بھی اگر تو کسی نے اوپر رکھی ہوئی ہیں اسی طرح کہ کوئی بھی شخص آئے اور اس کو لے لے جیسے بی سیوں کیا ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر فری کے اندر چیزیں موجود ہوتی ہیں تو ان کو تو جو ہے وہ بلا دریگ ہم لے سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں آگے جو فارورڈ کر سکتے ہیں لیکن کسی کا جو ہے وہ ہم لوگ بریک کر کے یا ہیک کر کے اگر کریں گے تو اس کی اجازت نہیں